ہم ایوڈیا سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیان صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان ابھیتان دیتی جن کی مند مند مسکان مانبتہ کے لیے اٹھتا جن کا تھیر کمان ادش مہدہ جو اسد پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریارہ کے پان وہ ہے عبد کے راجہ پرشوتم پربو رام ہم ایوڈیا سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ہوئی وہی جو رام لچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاکھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار کہ عوام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے بڑا گمگین بینور ہے ادش مہدہ دروار تو لگا ہے پر بڑا گمگین گمگین بینور ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار براجمان ہے جنتا کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار ادش مہدہ جنتا کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گھرنے والی سرکار ہے اور کیونکہ اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار نہیں ادھر میں سب سے پہلے آپ کا دہنے والد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے راش پہ جی جی کے عباشن بولنے کا موقع دیا ہے ادھر میں جی سطح پکش اور بپکش دونوں لگاتار اپنی بات رکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے ادھر جی آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ سبھی چنے ہوئے سانسوں کو میں بڑھائی اور شکہ ملے دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں سب سے پہلے دیش کے ان سبھی سمجھدار اور ایماندار مداتوں کو دھنیباد جنہوں نے لوگ تندر کو ایک تندر بنانے سے روکا چناؤ کے سمیں پر ادھر جی ایسا کہا گیا کہ چار سو پار میں سمجھدار زمتہ کو فریق بات دھنیباد دوں گا اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عبام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے بڑا گمگین بینور ہے ادھر جی دروار تو لگا ہے پر بڑا گمگین گمگین بینور ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار بڑا جمان ہے جنتا کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار ادیش مودے جنتا کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گھرنے والی سرکار ہے اور کیونکہ اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار دراصل پورا انڈیا سمجھ گیا ہے کہ انڈیا ہی پرو انڈیا ہے اس شنوان میں انڈیا ایلائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈیا انڈیا کی سخارت مک راجنیت پولیٹکس جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈیا کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دو ہزار چھویس کا پڑام ہم انڈیا والوں کیلئے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں ہاں دیکھش مود ہے کہ پندرے اگرس انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنیت سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دو ہزار چوبیس دیش کے لیے سمپڑائک راجنیت سے آزادی کا دن رہا یہ سمپڑائک راجنیت کے انت اور سمپڑائک راجنیت کی شروعات ہے جہاں سمپڑائک راجنیت کنت ہوا ہے وہیں سمپڑائک راجنیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شروعات میں سمپڑائک راجنیت کی ہمیشہ کے لیے ہار ہوئی کہنے کو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ فیفت لارجسٹ ایکانومی بن گئی ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں فیفت ورلڈ کی ایکانومی بن گئی ہے لیکن ادیش مود یہ سرکار کیوں چھپاتی ہے کہ اگر یہ ہماری سب سے لارجسٹ ایکانومی اگر ہم پانچ میں نمبر پر ہیں تو ہمارے دیش کی پر کیپٹا انکوم ہمارے کس ستھان پر پہنچی ہے اور ہم لگر تردیکش مودے دیکھا ہے کہ دلی کی سرکار نے کہا ہوگا کہ پانچ ملین ڈالر کی ایکانومی بنے گی تو جہاں سے بدھان منتی جی چنکر کے آتے ہیں وہاں کا پردیش کے سرکار بھی کہہ رہے کہ ہم ون فیلیٹ ڈالر ایکانومی بنا لیں گے دیش کی ایکانومی کہاں پہنچ گئی پڑکہ کبیٹا انکوم کیا ہے لیکن اگر اتر پردیش کی ایکانومی وہ اگر ون فیلیٹ ڈالر کی ایکانومی بننا ہے تو کم سے کم پینتیس پرسنٹ کی گروت چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پینتیس پرسنٹ کی گروت اتر پردیش پاپ آئے گا ہم ہنگر انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں نیچے سے کہاں ہیں جو فیتھ لاجس ایکانومی کی بات کر رہے ہیں وہ انیکٹولیٹی کے پیرامیٹر پر کہاں کھڑے ہیں وہ ہیپینیس انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ چناؤں کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ادیش موڑے اس چناؤں کی پردام نے توڑنے والی راجنیت کو توڑ دیا ہے اور جوڑنے والی راجنیت کی جیت ہوئی ہے اس چناؤں میں دن دن چھل بھل کی نکاراتنگ راجنیت کی شکست ہوئی ہے یہ چناؤں جو دیش کا ہوا یہ سکاراتنگ راجنیت کا نیا طور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمیدھان ہی سنجیمنی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمیدھان منتھن میں سمیدھان نشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچے کے راجنیت کا انت ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آباد اٹھے گی وہی راجنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی ویتگت مہت کانشاہ سے نہیں جن آکانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے ادیش مہدے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتھے پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ ادیش مہدے سب سے بڑا پردیش جہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتھن بے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارس کی گلیوں سے لے کر کے گنگا جی تک دھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا صاف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارسی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تھل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتر پلیش کی جنتہ کب بس یہی آگرے ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنے کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر خرور روپے کی لوٹ کا راچ کھولتے فرشہ چار کے گھڑے پردیش کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی بارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی اسٹیشن کی دیبار بھیمانی کی نشانی بن گئی ہے عبدیش مودے وکاس کا ڈھیڈورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمیداری کھب لیں گے اور رہی سچے وکاس کی پاک تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاہ اترے تھے اور اتر پردیش کی مکھی نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتری ہیں اور ابھی بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی سبتہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی سبتہیں مل پائیں ہیں مجھے یاد ہے دیش مودے دیش کے پدھان سانسر جی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چناؤں بیت گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھکتان دو ہفتے کا بچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو بچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتہ کا بھروسہ اٹ گیا ہے اسی لئے بہومت کی سرکار نہیں ہے یہ سہیوک سے چھلنے والی سرکار ہے دیبل انجن کی نام پر اتر پردیس کو تکرہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتر پردیس میں پردیس کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلتی بس اتنی رہی یہ ایک سکھا پریچھا مافیا کا جنم ہوا ادھیکش مہدیب جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتر پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب ہی تیاری کر کے جاتا تھا اور پریچھا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتر پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریچھاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتر پردیس ہی نہیں مہمانی نے سانسط کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریچھا ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو رزلٹ آیا اس کے بعد جو بات ہوتی ہے دیش کی سب سے پریچھا پریچھا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آگے کارے کے پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگاہ نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پچھلے دس سالوں کی اپلپدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سرکشا پریچھا مافیا کا جنگ ہوئا ہے ایوڈیا میں ہوئی ہار پر بھی اکلیس یاداؤں نے کیندر سرکار کو گھیرا ایوڈیا میں بھی بکشیہ جیت دیش کے پریپکو متدتاؤں کے اور لوگتانترک سمجھ کی جیت ہے اکلیس نے کبیدہ سنا کر ویجی پی پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا ہوئی وہیں جو رام رچیرا کھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاتھی میں نہیں ہوتی آواز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعوہ وہ ہے خود کسی کے سہارے کالاچار عوام نے حکومت کا گھرور توڑا یہ چلنے والی نہیں گھرنے والی سرکار ہے سماجوادی پارٹی سبا کے ادھیش اکلیس یاداؤں نے لوگ سبا میں 62 دیتے ہوئے سرکار کو گھیرا اور کہا کہ ہر بات کو جملہ بنانے والوں سے لوگوں کا بھروسہ اٹ گیا ہے اسی لیے بہومت کی سرکار نہیں سعیوگ سے چلنے والی سرکار ہے پیپر لیک مدے پر بولتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سانسد اکلیس یاداؤں نے کہا پیپر لیک کیوں ہو رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ سرکار ایسا اسی لیے کر رہی ہے تاکہ اسے یوگاؤں کو نوکری نہ دینی پڑے پچھلے دس سالوں کی اپلپدی اتنی رہی ہے کہ سکھشا مافیا کا جنم ہوا ہے سرکار کو آسا کا پرتیق ہونا چاہیے نیراسا کا نہیں باقی آج کے لیے بس اتنا ہی میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں سوسل بھارٹ ٹی وی میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے ایوڈیا کی جیت بھارت کے پرپر بتاتا جی لوگ کاندک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو عدیش مودے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ عدیش مودے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاکھی میں نہیں ہوتی آباس جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعوی وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاکھی میں نہیں ہوتی آباس جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعوی وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیار صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان عبیدان دیتی جن کی مند مند مسکان مانبتہ کے لیے اٹھتا جن کا تھیر کھمان دشمد ہے جو اسد پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے پان وہ ہے عبد کے راجہ پرشوتم پربو رام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام عدیش مہدے عدیش مہدے کچھ باتیں ہیں عدیش مہدے کچھ باتیں سمیں اور کال سے پڑے ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں عطب عدیش کے صدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آگیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے عزازت ہو عدیشی تو میں عرض کروں عزازت ہونا عشال موسیقی